موسیقی 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 بھاری ٹھانٹی اور یہ جو اگدم سے جب چینج آتا ہے نا یہ بڑا ڈینڈرس ہوتا ہے تو خوشکوار کہ آپ تھوڑا کمفٹیبل تھوڑا نورمال دھوپ انجوئے کر رہے ہیں اور دوپہر میں سویٹرس کا موسم جاتا ہے لیکن یہی بڑا ڈینڈرس موسم بھی ہوتا ہے کیونکہ لوگ دوپہر میں گرمی لگ رہی ہے سویٹرس ہوتار بھی ہے شام کو ٹھانڈ ہے اسی موڈ میں تو ہوا بھی لگ جاتی ہوتی ہے خیر میرے تو اس طرح والے سسٹم میں ہی لگی اس پہ بھی اپنی کیر کرتی ہوں I had a busy weekend in hospital I had like kal بھی Sunday کو بھی میری 12 hours call سا سارا دن hectic between the patients so that caught me actually anyways coming today to our show اور آج میرے شو میں جو میرے پینل موجود ہے میرے پاس living legend موجود ہے پی میں ان سے بات کر رہی تھی اور میں سوچ رہی تھی like مجھے اپنے آپ کو تھوڑا سے جھوڑنا پڑا about the time period he has been working like half a century بلکہ more than half a century he is into this field اس میڈیا کے ساتھ ہے اور جب جس زمانے میں اس انڈسٹری کو انہوں نے serve کیا ہے like more than five decades میں سے یہاں پر ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی جنریشن بھی ماشاءاللہ ان کے جو next generation اور اس سے آگلے third generation تک اسی انڈسٹری کو serve کر رہی ہے اور بہت بڑی بات ہے میں بے تہاشا important roles انہوں نے کریکٹر بہت بڑا نام ہے انڈسٹری کا actor ہیں director ہیں پنجابی شائری کرتے ہیں ان کی کتابیں آ چکی ہیں تین اور اس کے ساتھ ساتھ رائٹر بھی ہیں انہوں نے افساریں بھی لکھتے ہیں اور مطلب اتنا ہر department ہر field میں انہوں نے انڈسٹری کو serve کیا ہے کہ ان کو تو میں آج ان سے impress ہو رہی تھے بھی بات کرتے بھی ہیں I think ہر ایک کو اتنا regard کر رہا چھو اور ساتھ میں میر طرف سے salute بھی ہے میں welcome کرتی ہوں سب سے پہلے اس عاصم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم سر واریکم اسلام welcome to زندگی کے رنگ and thank you so much for joining us یہ ظاہر ہے کہ زندگی کے رنگ میں تو ہر کوئی شامل ہونا چاہتا ہے تو وردہ کرے کہ ہم سب زندگی کے رنگوں میں شامل ہو جائیں اور enjoy کریں آمین انشاءاللہ اور ہمارے یہاں کے رنگ آپ لوگوں کی وجہ سے ہے آپ لوگ کے ساتھ ہے ہم نے شروع سے دیکھا بچپن سے دیکھا بہت مربونی اور انہیں کے ساتھ ہمارے پاس جیسے میں نے پینل پہ کہا کہ ماشاءاللہ ہی کی جنریشنز بھی سرف کر رہی ہے اس انڈسٹری کو تو آج ہمارے پاس انہیں کے خاندان سے دو جنریشنز موجود ہیں نیکس ہمارے پاس ان کے صاحب زادے موجود ہیں جو کہ بچپن سے چائلز ایز چائلز سٹار کام کر رہے ہیں اینک والا جن کو کون نہیں جانتا سب کو یاد ہوگا وہاں پر چائلز سٹار کے طور پر جو مین لیڈنگ جو دو بچوں کا سب نے دیکھا ہے سب جانتے ہیں تہاں وہاں سے سٹارٹ کیا اور اب ڈائریکشن میں بھی ہیں ایکٹنگ میں بھی ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں بہت زبدست کام کر رہے ہیں ویلکم کرتی ہوں اجلال بخاری کو اسلام علیکم ویلکم اسلام ویلکم جو زندگی کریان بلکہ مجھے بہت اچھا لگا اور جیسے میں نے کہا کہ ہم لوگوں کے بچپن کی یادیں ہیں اور ہم لوگوں نے شروع سے دیکھا اور ماشاءاللہ تب سے آپ نے ہمیں انٹرٹین کرنا شروع کیا اور یہ بھی سارا بھی میں آپ سے ڈیٹیل میں پوچھتی ہوں کہ ایسے چائلز سٹار آپ خود آئے تھے یا پھر بس اتفاق سے فادر کی وجہ سے چانس مل گیا یا وات ایور ہم ساری سٹوری سنتے ہیں ان کے ساتھ ہم آج وہ پرورا ٹائم پیرد دوبارہ اس کو جیئیں گے اس کو انجوئے کریں گے لیکن جہاں ہم لوگوں کا منڈے سٹارٹ ہوتا ہے ہفتے کا آغاز ہوتا ہے آپ لوگوں کو بے تہاشا انتظار ہوتا ہے کہ کیسا رہے گا آپ کا ہمارا ہفتہ کیسے رہے گی ستاروں کی چال اور اس کو بتانے کے لیے ہمیں ہمیشہ سے ہمارے ساتھ جوئن کرتے ہیں سید مصور زنجانی صاحب السلام علیکم والیکم السلام کیسے ہاں اللہ کا بہت احسان ہے اور میری دعا ہے کہ آپ جو یہ فلو ہے یہ انشاءاللہ آج ہی کے دن اس کافی کے مک کے ساتھ ہے نا یہ مجھے اتنا سودھنگ لگ رہا میرے کان ناک سا بندہ لیکن چلے کوئی نہیں ہمارے جسم کی زکاة ہوتی ہے سال میں بیماری آنا یہ بہت اچھا ہے مطلب یہ ایک اللہ تعالیٰ کا جو ہے کرم ہوتا ہے اور جو بندہ بیمار نہیں ہوتا پورے سال میں اس کو بقاعدہ طور کے اوپر اپنے لئے استقفار کرنا چاہیے کرنا چاہیے کیوں مجھے ایک بھی پریشانی نہیں آرہی بلکل یہ ہی میں نے کہا کہ یہ تو ہمارے جسم کی زکاة ہوتی ہے سو مجھے کبھی نہیں ہوتا کہ علم یہ میں کیوں بیمار ہوگی یہ چھوٹی موٹی چیزیں آتی رہتی ہے ہمارے جسم کی زکاة صدقہ نکلتا رہتا ہے سو ہماری امیونٹی بھی سٹرونگ کرتا ہے بلکل ہی ہے بلکل ہی ہے اس کے لئے میں پہلے تو سب سے پہلے جو بڑے مہترم اور ہمارے بزورگ ہیں اور میرے والد کی جگہ پہ بلکہ دادا کی جگہ پہ بھی ہیں اور بھائی سے بھی بہت اچھا لگ رہا اور مجھے یہ فیل نہیں ہوتا کہ میں کسی پروگرام میں ہوں بلکہ لگ رہا ہے اپنے درائینگ روم پہ بیٹھا ماشال لائی اتنا کمفٹیبل رہتے ہیں بلکل ہی ہے اس کی ف preferences سکنیلٹی میں ایک پاظری جسیا ہے ایک مسکرایتین ہے سکون Maskحالاین کو دیکھے وہ نظر آتا ہے وہ فیل ہوتا ہے کہ اندر سے جو توفیق سیکھ کرے گی وہ ایک رضی شرہ بھی رہانی طور پور پہ بڈا رہو آدمینometer سکاری ر skulle رو اللہ ہے او رو شبح dryerz Wak которого این کے ساتھ اللہ پہنی رمضی ہوں تماما ماہ بختオارendär Seiten اAAAAA 0 8 اور اسی حوالے سے کیونکہ پہلے میں بتانے لگا تھا بیماری کے حوالے سے ایک میری نظر سے گزرا ایک قصہ جو ہے ایک صحابی کا کہ ان کی جو شریک حیات تھی ان کی زوجہ جو تھی وہ صحابی جو ہے ان کے بارے میں ان کی زوجہ کو یہ خیال آیا کہ میرے جو ہزبنڈ ہے ان کو کافی عرصے سے جو ہے نہ کچھ پریشانی آرہی ہے نہ کوئی بیمار ہو رہی ہے نہ ان کو کچھ اور چیز ہو رہی ہے تو مجھے ان کو یہ فیلنگز آئیں کیونکہ تب جو ہے ایمان کا جذبہ اور تھا اب ایمان کا جذبہ اور ہے تو ان کو یہ فیلنگز آئیں کہ شاید جو ہے اللہ تعالی میرے شوہر سے خوش نہیں ہے تو مجھے جو ہے ان سے سیپریشن لینی چاہیے تو ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی تو ان کے شوہر جو ہے ہزبنڈ ان کے واپس گھر آئے اور جو ہے ان کے کوئی اس ماتھے کے پر ایک سوٹا سا زخم تھا تو وہ انہوں نے ان سے پوچھا دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ میں بس راستے میں آرہا تھا تو ایک وہ ٹھوکر لگی تو میں گر گیا تو اس کے بعد انہوں نے شکر کے نوافل ادا کیے کہ شکر ہے کہ میرا جو وہاں تھا وہ غلط ثابت ہوا اور اس حوالے سے اب وہ ایمان کا جذبہ اور اب کا ہم لوگوں کا جو ہے اس میں بہت زیادہ چینجز ہیں اس کو دیویلپ کرنے کی ضرورت ہے بلکل کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ میہا جب آپ کو اس طرح سے چھوٹی چھوٹی ہم لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں لیکن میں آج ہمارے پاس ماشاءاللہ لہجنڈ موجود ہے جیسے میں نے کہا مہ دن فائیو ڈیکیٹ سر کتنا عرصہ آپ کو ٹوٹل ہو چکا ہے شو بیز میں کہہ رہے ہیں کہ سکسٹی ٹو میں میں نے تھیٹر میں جوائن کیا سب سے پہلے تھیٹر سے جوائن کیا تھیٹر سے کیونکہ اس وقت ٹی وی تو نہیں چاہا ٹی وی کو سکسٹی پور کے اینڈ میں آیا ہے بلکل تو سکسٹی ٹو میں تھیٹر شروع کیا سکسٹی ٹری میں تھیٹر کیا اور پھر میں نے بینک جوائن کر لیا اچھا میں ہاں ریٹائیڈ بینک آفیسر بھی ہوں میں بلکل اس کے ساتھ ساتھ تو وہاں اس وقت ہمارے ساتھ جو کولیگ بنے وہ ننا مرہوم وہ بھی ہمارے بینک میں ہی تھے اچھا چمیل فخری مرہوم وہ بھی ہمارے بینک میں تھے سورت اور قریب ہی ایک بینک تھا اس میں قوی خان تھے واہ کیا بات ہے سارے لیجنز وہ بینک تھے وہ بینک تھے وہ بینک تھے جو ایسے سٹارز پروڈیوس کر رہا تھا ایسا پر مایا ہمارے ملک کو دے رہا تھا وہ بینک میں تھے سکسٹی فور میں اور اس کے ثروف انہوں نے ایک سٹیج پلے کیا کتنی زبردست بات ہے ویسے یہ آج مجھے پتہ چل رہی ہے اور میں چاہوں گے کہ ہائی لائٹ ہو کہ ماشاءاللہ وہ بینک تھے اور اس کے بعد آپ لوگوں کے شیئر کرتے تھے ڈسکس کرتے تھے وہ ملتے تھے چونکہ پھر تھیٹر کرنے جانا ہوتا تھا تو ہم آپس میں گفتگو تو کرتے تھے تو بینک نے وہ ڈراما کیا اتفاق سے وہ ڈراما دیکھنے کے لیے ٹی وی کی ٹیم آگئی تو انہوں نے پھر وہاں کہا کہ آپ ٹی وی پر کیوں نہیں کرتے تو اس طرح پھر سکسٹی فائب میں نانا سب سے پہلے اس میں گیا علی جاز اس کے بعد گیا کوئی خان تو خیر سب سے پہلے تھا اچھا بہتکل بہتکل اس کے بعد سکسٹی فائب میں میں نے جوائن کر لیا تو سکسٹی فائب سے تل ناؤ ٹی وی یہ جب سارا کوئی سٹارٹ ہوتا ہے شوگل میں سٹارٹ ہوا تھا یا واقعی میں ایک شوق تھا یا فرینز تھے تو چلو کر لیا نہیں شروع شروع میں تو یہ کہلیں کہ شوق ہی تھا لیکن اب جب یہ کر چکا ہوں تو ہمارے بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی راسیم بچپن صحیح بالکل وہ نظر آتے ہیں شروع سے آپ کے اندر چیزیں موجود ہوتے ہیں ہمارے پاس کولر بھی ہمیں جوائن کیا اسلام علیکم نہیں اسلام علیکم اسلام اسلام جی کون بات کریں ہیں اسلام علیکم 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 فرض اسلام علیکم لنگ رکھا ہے یہ خوف اسلام علیکم انگ اسلام علیکم جی neu ہر فرط کے لیے اچھی فیلنگز ہوتی ہیں یہ ہر ایک کے لیے اچھائی چاہتی ہیں دل سے اور ان کے لیے ہمیشہ سے سرونگ کرنے کے لیے تیار رہتی ہیں چاہے ان کی اپنی موڈ ہو یا نہ ہو یا تب بھی انکار جو نہیں کر سکتی کسی بھی چیز کو اس کے علاوہ اگر جنرلی ان کا دیکھا جائے ذائچہ اور دوسری چیزوں کے حوالے سے تو ان کو جو پرابلم میں ان کے ذائچے میں نظر آتی ہے وہ صرف ازدواجی زندگی اور شادی میں تھوڑا سا ڈلے جو ہے وہ نظر اور اگر یہ چاہتی ہیں کہ اس سے پہلے ان کا کوئی نصیب کشائی کے بارے میں کچھ معاملات بن جائیں تو اس کے لیے ان کو چاہیے کہ سور تاہہ کم سے کم یہ ویک میں ایک دفعہ اس کی ضرور تلاوت کریں اور اس کے بعد اپنے لیے اوبرال نصیب کشائی کے لیے اور نصیب بختی کے لیے دعا کریں تو انشاءاللہ ان کے اوبرال معاملات میں بہتری آتی چلیں انشاءاللہ اور ویسے بھی آج کل وہ پرانے والا دور تو رانی کہ ٹین ایج سے نکلے تو شادی ہوگی آج کل تو ماشاء اوبرال نصیب کچھ ان این کر نے ان کے بعد بentes ہوگیadasی عشان نہیں een اس کے لیے ہی جانےіш لیے توانی اس پہل میں بہتossible ویسے ب 온 مجھے ہیں کسی قل quốcی جائے رԵیاں بہت زیادی ہیں کونکہ آج کل شاید اتنا زیادہ جانیوہ چقدر ہے کہ وہ بہت کچھ کر سکتی ان mandala ہی like دونتے ہیں کچھ این flow جانے ہی نمی جیتی ہیں کہ وہ بہت کچھ تکmee ار اپنے کو کچھ کر سکتی ہیں انہ今日 مکرم شکر فراجرین بہ fis آ رزیر، آ بار شکرق فراجرین Associated ابو کی طرف سے کبھی بھی انکاریجمنٹ نہیں ملی تھی اس فیلڈ میں لیکن ان کا جو سٹانس تھا وہ بھی ٹھیک تھا کہ complete your education first and then come into this field لیکن یہ تھا کہ جو انہوں نے بتایا کہ جو جراسیم ان میں تھے بچپن سے وہ ہمارے اندر بھی وہ جنز میں آرہے ہیں زائری بات ہے وہاں پہ بچپن سے تھے انہوں نے بڑے ہو کے تھوڑے سا ان کو جلدی ہو گئے جلدی ہو گئے تو میرے پنجابی ہو گئے تو میری پنجابی اتنی اچھی نہیں تھی میں ویسے یہ کنفیس کروں گا کہ میری جو پنجابی اچھی ہوئی ہے میں ویسے پنجابی اچھی ہو گئے تو میری پنجابی زیادہ پولیش تبوئی ہے کیونکہ وہاں پر میں نے دیکھا ہے یہ بڑا زبردست سسٹم ہے کہ جو لوگ یہاں سے جس زمانے کے گئے میں وہ یا پنجابی ان کو آتی ہے یا بیسٹ انگلیش آتی ہے یہ دو لینگوشز ہے درمیانہ کوئی راستہ نہیں ہوتا بڑی پیاری خوبصورت سی پنجابی بولتے ہیں وہ لوگ ڈیفرن ٹائپ کی بولتے ہیں اچھا آپ کہاں سے سرگوڈا 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 میں میں نے پیڈی سے لے کے دسمی تک سکولنگ آپ کی وہاں ہوئی اس کے بعد کراچی چلا گیا تو جب یہاں آیا تو ظاہر ہے کہ سرگوڈا ایسا شہر تھا کہ جہاں کوئی ایکٹیوٹی اس طرح نہیں تھی تو وہ اندر ہی جرہ سیم رہے جب یہاں آئے سکسی ٹو سکسی ٹری میں سو پھر ان کو وائرل کرنے کا موقع میں رہا ہے سائرہ سائی وائرس انہوں نے تب آکے پھیلایا تو جہاں یہ پنجابی کی بات ہو رہی ہے سر آپ کی پنجابی شروع سے اچھی تھی یا وہ بھی لہورہ کی پولیجی میری الحمدلہ نہیں میری پنجابی بہت اچھی تھی بلکہ میں اب بھی کہتا ہوں کہ کئی ایسے آرٹسٹ ہیں جو پنجابی کی ڈرامرز وہ کرتے ہیں بلکہ میں پنجابی بولوں گا تو الحمدلہ پوری پنجابی بولوں گا زبردست والی شہر والی اگر اس میں کوئی جانگلی رنگ دینا ہوگا تو میں وہ جانگلی کی کوئی سرگودہ میں رہا ہوں تو وہ میرے اندر وہ بھی ہے بلکہ جب آپ کو کسی زمان پر عبور حاصل ہو تب ہی آپ اس کے اندر ویریشنز لے سکتے ہیں سر ابھی ہم بات کر رہے تھے جیسے آپ نے کہا کہ اتنے سال آپ نے جب کام کیا اس فیلڈ میں آپ کو شائری میں کوئی انٹرس نہیں تھا آپ کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ آپ کو شائری کر سکتے ہیں آپ کے اندر شائر ہے کے نہیں ہے آپ کے اندر شائر ہے کے نہیں ہے ایک دم سے 1996 میں آپ نے کہا آپ نے وہ سٹارٹ کیا جسے ہم اکثر کبھی کہتے ہیں کہ کسی 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 کبھی شائر کیونکہ بڑا سنسیٹیو انسان ہوتے ہیں اور ان کو شاید کوئی زندگی میں کوئی ایک ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے جو اس کے اندر سے وہ سنسیٹیو شائر کو نکالتا ہے ابھارتا ہے سب کے سامنے لاتا ہے سو ایک دم سے all of a sudden آپ کو نازل ہوئی all of a sudden ہی بس ہوا ہے سارا کچھ جو کچھ میں نے وہ پہلی کتاب میں لکھا ہے کہ میں وہ یعنی یہ صوفیوں کی جو باتیں آتی تھیں اس میں یہی آتا تھا کہ what I am میں کیا ہوں میں کیا ہوں میں نے اپنے ہی اس کو تلاش کرنے کے لیے جو سب سے پہلا شیر آیا تھا وہ تھا نہ میں ٹگا نہ میں بچھا نہ بنے انسان جم دیں کربوت دیں اندر آ بیٹھے شیطان کیا بات ہے یہ میرا پہلا شیر تھا اور اس کے بات پھر ازا نے ایسی لائن لگائی کہ میں نے پہلی کتاب جو ہے within 20 days واو ریلی اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ روز رات کو ایک بجے کوئی مجھے پاؤں کے ناکون سے پکڑ کے اٹھاتا تھا اٹھ کیا ہاتھ میں کلم اور کاغذ دیتا تھا لکھ وہ میں لکھتا تھا اور جوں ہی وہ کمپلیٹ ہو جاتا تھا میں آ کر سو جاتا تھا کیا بات ہے یہ بلکہ اسی لئے کہا جاتا ہے یہ بندہ سوچ کے نہیں لکھ سکتا اس میں وہ پیل نہیں آتی ایک آمد ہوتی ہے بہت خوبصورت بڑی دبردست بات اور تصوف کی شائری ہے ان کی جتنی تینوں کتابیں ہیں اور ہم اور بھی بہت کچھ سنیں گے ان سے مجھے بڑا خوبصورت شیرون نے کہا جہاں سے آپ اپنے سیف بین کو ڈھونٹیں کہ آپ کون ہیں اور آپ کی آپ کے اس دنیا میں آپ کو لانے کا کیا مقصد ہے انسان سے کام کیا لینا تھا جس لئے لے کر آئے اور بریک پہ جائیں گے لیکن بریک پہ جانے سے پہلے اگر ہم ایک اور شیر سن لے آپ سے کوئی جی جی وہ ہے کہ نہ میں ساہو نہ گن پلے نہ میں ساہو نہ گن پلے کی کر سے مٹی دے چھلے واہ نہ میں ساہو نہ کسے نہ اٹھے آن چھلانا نہ کسے نے پھیرا پانا بننا املا نال ٹھکانا سب نے اپنا راہ سنانا ہو جانا ہے کلے کلے نہ میں ساہو نہ گن پلے کی کر سے مٹی دے چھلے کی کرنا سے یہ تھے آکے پاندہ رہے ہیں تو اپنے پاتے چپ کر کے تے سیس نوا کے لنگ جائے تو نیمی پا کے نہ تیرا جت کوئی بھی آکے سارے یکم بولن بلے نہ میں ساہو نہ گن پلے کی کر سے مٹی دے چھلے کیا بات ہے بہت خوبصورت بہت ہی زبردست ناظرین آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میں برک کے بعد میری سیٹ میری ہٹی چینج ہوگی پکر ہمیں ہمیں ہمارے شو کو آج سپانسر کیا ہے یوکے فوم نے جن کی بہت زبردست قولیٹیز ہیں پاکستان کے ہر شہر ہر چھوٹے شہر ہر قزبے میں موجود ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ اس نورمل فوم کے ساتھ ساتھ ان کے میڈکل جو ہیں جن کو کمر کردار یا گردن سپیشل فوم بھی ان کے اویلیبل ہیں اور آج کی سپیشل بات یہ ہمارے تین سپیشل کولرز ہوں گے یوکے فوم کی طرف سے ان کے لیے گفت ہمپرز بھی ہیں تین عدد کولرز کے لیے ہم یہاں سے واپس اپنے شو پہ اپنے گیس پہ چلتے ہیں اور زنجانی صاحب سے پوچھتے ہیں کیونکہ میں جانتی ہوں کہ میرے سارے کے سارے گیس انتظار کر رہے ہیں ویک کا حال جہاں زنجانی صاحب بتاتے ہیں کہ آج بتائیے کہ کیسا رہے گا ہمارے پورا ہفتہ اور ہمارے آرڈینس کا ہفتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں ہم لوگ ہمارے پاس اریس آ جاتا ہے اریس کے لیے اریس کے لیے اریس کے لیے اریس کے لیے جو ویک چل رہا ہے یہ لوگ لائف کے لیے بہت اچھا رہے گا کیونکہ ان کا جو لوگ لائف کا ہاؤس ہے اس کے ساتھ ایک محبت کی دیوی ہے وینس کے لیے اس کی ایک اچھی نظر کائم بند رہی ہے جس کی وجہ سے یہ معاملات ان کے کافی حد تک رہتے ہیں اور اس کے علاوہ ویک کا جو انڈ ہے اس کے اوپر ان کو تھوڑے سے اپنے جو فیملی ایشوز ہیں اس کے علاوہ اگر یہ کوئی زمین جایداد پروپرٹی وغیرہ کے کچھ کام کر رہے ہیں سیل پرچیس کے یا ایون کہ اپنی کوئی وہیکل وغیرہ چینج کرنے کا سوچ رہے ہیں اس کے لیے ان کو ویکنڈ کے اوپر تھوڑا سا کیر فل رہنے کی ضرورت ہے اس کے بعد ہمارے پاس نیکزارکس آن آجاتا ہے تاورس اور تاورس کے ایک آرڈنگ اگر ہم یہ ویک دیکھیں تو تاورس والوں کا یہ ویک کافی حد تک اچھا گزرتا ہوا نظر آئے گا سپیشلی ان کو اولاد اگر یہ صاحب اولاد ہیں تو اولاد کی طرف سے ان کو خوشی اور راحت ملتی بھی نظر آئے گی اور اس کے علاوہ ان کے لب لائف جو ہے وہ بھی کافی حد تک ان کی اگر خواہش ہے کہ وہ اپنی لب لائف کو شادی کے پر جا کے منتحہ کرتے ہیں بس اظہار کر دیں میرا خیال ہے جو جو دیکھ رہے ہیں ساکٹورینز ہمیں بس اظہار کر لیں بلکل اظہار کرنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہوتا ہے میں نام لے رہی چاہتی ہوں تو نام لے سکتا ہوں جانے خائر اور ہمارے پر نیک صورتک سائن جو ہے یہ جیمنائے آجاتا ہے جیمنائے والوں کو یہ جو ویک ہے یہ تھوڑا سا ان کا ہیلتھ ایشوز کے حوالے سے کیئر فل رہے گا ان کو ہلتھ ایشوز جو ہیں اس میں بہت زیادہ کیئر کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے علاوہ جیمنائے والے جو ہیں ان کو اپنے جو لب لائف ہے اور اپنی جو سپیشلی اگر یہ صاحب اولاد ہیں تو ان دونوں چیزوں کے حوالے سے ان کو تھوڑا سا کیئر فل رہنے کی ضرورت ہے ان کو اپنی اولاد کے روز و شبکوں پر نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے ان کی مشاغل وگرہ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے تو اس حالے سے ان کو چاہیے کہ اس بارے میں بلکل بھی کوئی لوب پہلو اس میں نہیں چھوڑا میں سے آپ کو بات بتاؤں میں جب آپ سے دیکھتا ہوں جیمنائے میں اکثر آپ پیرنس کو کر رہے ہوتا ہے کہ اولاد کو دیکھیں اور میرے پیرنس جو ہیں وہ جیمنائے اس لیے میں ہمیشہ کہ کہ اچھا میرے مام ڈیاد کو میرے پر نزرکنے کی ضرورت ہے بلکل اس ہے اور اس میں ہم لوگ نیکزورڈک سائن کی طرف بڑھتے ہیں ہمارے پاس جو کینسیرین آج جاتے ہیں کینسیرین والوں کو چاہیے کہ یہ جو ان کا مائنڈ چل رہا ہے اس میں ذہنی طور کے پر تھوڑا سا اپنے آپ کو پوزیٹیو رکھیں کیونکہ اس ویک میں ان کو خامخوا کے فضول قسم کے مشاغل اور فضول قسم کے جو لوگ ہیں وہ ان کی لائف میں پروبلم کریئٹ کرتے میں نظر آنا ہیں ان کو ایسی را چلتے ہوئے خامخواہ کی ہرڈلز وغیرہ وہ چلتے ہوئے نظر آتی ہیں اور یہ صرف کسی ایک سپیسیفک فیلد میں نہیں رہے گی یہ ان کی ہر فیلد میں چاہے جوب کر رہے ہو چاہے بیزنس کر رہے ہو چاہے ان کے فیملی افیرز ہوں چاہے ان کے فرینڈز کا سرکل ہو تو اس طرح کے تمام افراد کے ساتھ ان کو چاہیے کہ ہر ایک کے ساتھ بہت زیادہ سنسیریٹی ہونے کا ہونے کا ہمیشہ سے ایک چکر ہوتا ہے یعنی رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں ملکہ 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 ہمارے پاس لیو آجاتا ہے لیو والوں کا یہ جو بیک ہے یہ ٹرابلنگ کے حوالے سے بہت اچھا رہے گا اس میں اگر یہ کسی بھی خاص مقاسد کچھ سفر کر رہے ہیں کچھ ٹرابل کر رہے ہیں تو وہ ان کی تمام تر جو خواہشات ہیں اپنے سفر سے وہ انشاءاللہ فلپل ہوتی وی نظریں گی اور اسپیشلی جو ایک فلسفہ ہے ہجرت میں جو کہ سنت نبوی بھی ہے تو ہجرت کا فلسفہ ہے اس کو اگر اپنائیں گے تو ان کا یہ ویک کافی ہاتھ ہے کہ انشاءاللہ پرابلم سے پاک رہے گا انشاءاللہ اس کے بعد ہمارے باس جو نیکزارک سائن آجاتا ہے ورگو بلو کا یہ ویک دیکھیں تو ان کے آمدن کے وسائل وہ بڑھتے میں نظر آتا ہیں ان کو کئی ایک اپرچونٹیز ملتی ہی نظر آئیں گی کوئی اگر یہ نیا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس حوالے سے یہ ویک ان کا اچھا رہے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی ورگو بلوں کو چاہیے کہ اپنے جو ہیلتھ ایشوز ہیں ہیلتھ کے حوالے سے تھوڑا سا کیرفول رہے ہیں کیونکہ ہیلتھ ایشوز اس حوالے سے ان کو کافی حد تک مذہب روحانیت اور دوسروں کی فلاح و بے بوت کے حوالے سے کام کرنا اس سیز میں جو ہے بہت زیادہ ایکٹیو متحرک نظر آتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر ان کے جو فیننیشل ایشوز چل رہے تھے لاسٹ ویک میں تو وہ انشاءاللہ ان کے فیننیشل ایشوز ختم ہوتے بے نظر آتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس نیک زورڈکس انسکورپینز آ جاتا ہے تو اسکورپینز کا یہ جو ویک ہے ان کے مائنڈ میں وہ فیملی افیرڈ سے رلیٹڈ ہو یا ان کے سوشلی کچھ معاملات فرینڈ کے ساتھ چل رہے تھے تو وہ انشاءاللہ ان کے سوٹ آؤٹ ہوتے بے نظر آئیں گے اس ویک میں ان کے معاملات اچھے ہو جائیں گے اس کے بعد ہمارے بات نیک زورڈک سائن جو ہے وہ سیجیٹریہ سا جاتا ہے تو سیجیٹریہ سوالوں کا یہ جو ویک ہے سیجیٹریہ سوالوں کو چاہیے کہ اپنے تمام تر جو ڈسنینز لے رہے ہیں کچھ معاملات انجام دینا چاہ رہے ہیں تو اس میں کسی بھی مخلص کے ساتھ کوئی اپنے بزرگ کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ ایک دفعہ مشورہ ضرور کریں اور اگر وہ نہیں پسند کرتے کہ کسی کی انوالمنٹ اپنے معاملات میں شیئر کریں تو پھر اپنے ڈسنینز ان کو کم سے کم پانچ منٹ آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ جتنا وہ اس کو ڈیلے کر سکیں ایک دفعہ اس کو ریکنسیڈر ضرور کریں تو یہ کام اگر کر لیں تو ان کے سیجیٹریس لوگوں کے اوبرال تمام یہ اچھا گزرنا سٹارٹ ہوتے گا اس کے بعد ہمارے بات نیکزارک سائن جو ہے وہ کیپریکونینز کا آجاتا ہے تو کیپریکونینز کا جو ویک چل رہا ہے کیپریکونینز لوگوں کو چاہیے کہ اپنی اگر ان کے کوئی مریٹل لائف ہے تو اس حوالے سے ان کو چاہیے کہ اپنے الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ بہت زیادہ ایک اچھا کریں اس میں کسی بھی قسم کی جو ہے وہ ایموشنل جذباتی کیفیت یا بحث و تقرار اس میں ہونی سی اسیس کو تھوڑا سا پسے پش ڈالیں اور اس کے لابہ اگر ان کا ماملات دیکھا جائے تو ان کے ذہن میں دو فیلنگ جل رہی ہے ایک تو محبت کی فیلنگ جل رہی ہے اور ایک تھوڑا سا اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایموشنل جذباتی کیفیت بھی جل رہی ہے تو ان دونوں کو مکس اپ نہیں ان کو جو ہے دونوں کو دونوں کو ساید بے ساید لے چلیں گے تو ایسے لوگ ہوں گے جو ان کے لیے مازی میں بھی وہ دوبارہ سے ان کے اس ویق میں بھی اگر ہم دیکھیں تو ان کی سوشلی لائف بہت زیادہ تو ان کی سوشلی لائف بہت زیادہ ایکٹیب رہے گی ان کے کچھ دوستوں کے ساتھ جو ان کی ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ ان کی فلفل ہوتی نظر آتی ہے اور سوشلی ان کو بے شمار تقریب بغیرہ جو ہیں ان میں ان کی شمولیت بڑھتی بھی نظر آئے گی اس کے بعد ہمارے پاس جو آج کا لاس اوڈ ایک سائن آ جاتا ہے پائسز پائسز والوں کو اگر یہ ویق دیکھا جائے تو پائسز والوں کو چاہیے کہ اپنا یہ ویق مستقل مزاجی کی طرف لے ہیں کوئی بھی کام یہ شروع کر رہے ہیں اس کو بیچ میں ادھورا نہیں چھوڑیں اس کو پائیہ تکمیل تک لے جائیں اور اگر ماضی میں بھی ان کے کچھ کام ادھورے پڑے ہوئے ہیں تو ان کو بھی ان کو چاہیے کہ ان کو بھی پائیہ تکمیل کی طرف لے ہیں اور یہ اگر وہ کر لے ہیں ان کے اپنے معاملات کو اند تک لے جائیں گے تو اس کا رسپونس ان کو ملے گا وہ بہت زیادہ ان کو اچھا ملے گا فنینشلی دور پہ بھی اور مورالی دور پہ بھی جتنے پینڈنگ کام ہے یہ ان کو کمپلیٹ کرنے کا بیس ٹائم ہے آپ کو رسپونس بہت اچھا ملنے والا ہے مدیہ بات کریں ہمارے سے اسلام علیکم کیسی ہے مدیہ آپ اور آپ کو شو کیسے لگ رہا ہے بہت 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 سکتیا بہت سکتیا اور میں نے یہ پوچھنا تھا کہ مجھے پوچھنا تھا کہ میں بہت سکتی ہوں آپ بہت سکتی ہوں آپ بہت سکتی ہوں بہت سکتی ہوں اپنے بچوں کے ساتھ کہ میں نے ہمارے بہت سکتی ہوں آپ کا date of birth بتا رہی جی میرا ہے 18th 1976 18th August 1976 ٹھیک ہے اور آپ کہاں آپ ہمارے بہت سکتی ہوں لاہور میں پیدا ہوئی ہے نہیں آپ کا time of birth آپ کو معلوم ہے مارننگ ٹائم میں پیدا ہوئی ہے ٹھیک ہے مارننگ ٹھیک ہے پرمننٹ سٹیج وہ اس کا ان کے ذائچے میں تھوڑا سا فقدان ہے اس میں ڈلے ہے اگر یہ چاہتی ہیں کہ یہ پرمنٹلی اپنے ہزبند کے پاس چلے جائیں تو اس کے لئے ان کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ میں دو نوافل شکرانے کے ادا کر کے ایک تو بنوا کے پہنے فیروزہ جس کو ٹرکوائز بولا جاتا ہے ایک تو وہ یہ بنوا کے پہنے اور اس کے علاوہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر دو نوافل پڑھنے شروع کریں حاجت کے اور اس کی نیت یہ کریں کہ جو نوافل ادا کر رہی ہے اس کا سواب ہدیہ کر رہی ہے کل انبیاء کو تمام انبیاء کو سواب ہدیہ کرنے کے بعد اپنی اس خواہش کے بارے میں وہ دعا کریں گی تو انشاءاللہ ان کے معاملہ جو ہیں آگست کے بعد جو ان کی ڈیٹو برٹ آ رہی ہے آگست میں ان کی جب سالگیرہ گزرے گی بلڑے تو اس کے بعد کوئی اچھے وسائل بن جائیں گے انشاءاللہ ہماری تو یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم سب کے لیے جو ہیں سب کے لیے دعا ہے کوئی نا کوئی پوزیوٹی آپ تک پہنچے اور اگر کوئی ایسا ہم بات کر رہے ہیں تو یہ نہیں کہ اسے آپ دہجیں بلکہ اس کو overcome کرنے کے لیے اپنے آپ کو strong کریں اور prepare کریں coming back to my today's special guest so sir mashallah you've been on آپ نے سب سے پہلے تھیٹر سے start and i think theater is the parent of all the drama industry everything کیونکہ آپ کے پاس وہ والا جو آج کل کے وہ رٹا فائے system ہے کہ ایک ایک shot کے بعد دو دو سیکنڈ کے بعد یا ایون رکٹیٹ کرائے جا رہے ہیں ڈائلوگ زر وہاں پہ آپ نے ہر چیز خود لے کے چلنے Spontaneous بنے اگر کوئی چیز کپ ہو گئی تو کوئی آ کے بتانے والا نہیں ایک دوسرے کو کوئی کور کرنے اس کے لیے ایسی وقت آیا جاتا ہے بالکل وہ آپ کو اتنا polish اتنا groom کرتا ہے آپ کے ایک کلیلز نکلتی ہیں تو آج کے عکس کے بارے میں آپ کیا کنے جو 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 نہیں آنے والی جنریشن سب ٹھیک ہے سب اچھے گیا بھی سب آپ نے دیریکشن بھی کی ہے آپ نے اس شکل سے کام بھی لیا ہے اور کچھ ہوتا کہ سیکھنے کے لیہاس پہ بھی میں بہت سارے پلیس مرے لکھے اپی بھی تھا پنجاب رنگ اس کو دو سال میں اس کی وہ بھی کرتا رہا ہوں پنجابی کا جو ہے پنجابی کرتا رہا ہوں تو اس طرح سے ٹی وی کیو پر میں نے پلیز لکھ کے دیئے ہیں وہ بھی چلے ہیں تو یہ سب کچھ تو میں کرتا رہا ہوں اور الحمدللہ میں آم سیٹسفائٹ لیکن یہ ہے کہ آج جو ہے تمام پرڈکشنز جو ہیں وہ کراچی چلی کی ہیں لاہور میں ہے کوئی نہیں چند دیکھے ہیں وہ آج آتے ہیں تو کبھی کبھار وہ کام دے دیتے ہیں آج کے لیکن وہ سیریل چل رہی ہے جس کے ریکارڈنگ ہو رہی ہے بے پروائیاں اچھا سر آپ نے اس میں اس کو ڈائریکٹ رائٹ کیا اس میں اس میں کام کروں اچھا جو میں لکھ رہا ہوں وہ ان کی جو سیریل ہے جو یہ بنا رہے ہیں باتاو بھی کیا ہوں ہمارے چارلی مامو کے نام سے سیریز بنا رہا ہوں اینکوالے جن میں جو ہمارے کیا ریکٹر تھے چارلی مامو جی ان کو ہم نے برگنگ ہم برگنگ ہم باک آن سکرین آجا آپ ایک چلی کنونسد نے باک آن سکرین کیا کہ ہم سیرلی محمد کاریو کیاً ہم سیرلی محمد کام کر رہا ہوں آنس هو مجانگ خون رہا ہے ہمارے چارلی مامو اور اس کے ساتھ ساتھ تھیٹر کے آپ نے بات کی تو تھیٹر اجو کا تھیٹر جو ہمارا ہے اپنے بارکنگ ویدھم سنس 96 اور ابھی بھی میں ان کے ساتھ ان کا نیا پروجیکٹ اب 29 کو سٹیج ہونا ہے تو ایم بارکنگ ویدھم چیرنک روس وہ پلی ہے ویڈی نائس اور بڑا زبادست سوشو پولٹیکل پلی ہے اور اس کو میں اسیسٹ بھی کر رہا ہوں اس پلی کو اور اس پروجیکٹ کو مینج کر رہا ہوں زبادست سو یہ ساری جو فیلز ہیں یہ ڈائریکشن کی آپ نے کہا کہ شروع میں ان کی طرف سے اتنی فیور نہیں تھی جب آئی ایسا چائل سٹار آئے لیکن وانس یو ور انٹو ایٹ تو پھر انہوں نے کتنا پروموٹ کیا کہ بس اب ٹھیک ایس گوڈ میرا خیال ہے شروع میں صحیح پھائن کا خیال کہ پیرنس کا ہونا چاہیے کہ بچے پڑھیں فیور کا فیور کا بتاؤں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ہمارے اپنے ملک کو تو آپ جانتی ہیں نا وہ یہ ہے کہ میں اگر بچوں کو لے کے خود وہاں جاؤں گا ٹی وی کے اوپر تو رہے ہیں جی آپ نے انہوں نے لگا گیا ہے کم کر نہیں سکتا تھے بچے انہوں نے لگے کر کے سے بیچ پڑھنا چاہتا ہے میں نے زندگی میں جو کچھ بھی کیا ہے اپنے ملک سے پہ کیا ہے اللہ کی بردس کے ساتھ بے شک پلکل اور بزرگوں کا اب میرے اوپر ہاتھ ہے تو مجھے ملک سے کہ ہر کام ہو جاتا ہے تو اس لیے میں ان کو لے کے نہیں گیا خود ہم نہیں لیکن ایک تو یہ بھی ہوتا نا پیرنس کہا کہ نہیں اگر اس سائیڈ پر ایک دفعہ آگئے تو اس کے بعد پھر پڑھائی اور سکولیں گیا وہ پیچھے رہ جائے گی یہ مین میرا خیال ہے کہ یہ ہم ہوتا ہے یہ یہ ملک سے کہ میں تو اب بھی ملک سے آپ نے بچوں کو یہ جو دیکھ رہے ہیں پروگرام ان کو یہ ہی کہوں گا کہ پرس کمپلی یور ایڈوکیشن بلکل اور اس کے بعد جو بھی شوق ہے وہ پورا کریں میں یہ نہیں میں اپنے بارے میں بتاتا ہوں کہ مجھے میرے ڈیڈی وہ ایک شاعر تھے کیا نام ہے ان کا اب میں بلکڑ بہت ہوگی وہ انسا نومنیل امنیزیت ہوتا ہی ہے صحف الدین صحف صاحب اللہ کری کرامت کرے ابو کو بھی اور ان کو بھی بڑے گریٹ رائٹر تھے اور شاعر تھے ان کے پاس لے کے گئے وہ ان کے بچپن کے دوست تھے ان کے پاس لے کے گئے تو انہوں نے کہا یار اچھا وہ ہمارے پہلے تو یہ ہی ہوتا تھا نا مردہ کہلے کہ صحف اے انہوں یار وہ ہی کنجرانہ شوق پہ گی یعنی یہ لفظ ہوتے تھے ہمارے بلکوں کے انہوں نے شوق پہ گی تیرے آلا وہ مجھے کہنے رکھے کہ ہاں بیٹا کیا کرتے ہو میں کہا جی میں الحمدللہ رائٹر بھی ہوں ڈیریکٹر بھی ہوں اور ایکٹنگ بھی کرتا ہوں ڈیریکشن بھی دیتا ہوں اور پروڈوسر بھی ہوں بہت اچھی بات ہے یہ تو تم تو ہرپن مولا ہو گئے کیا بات ہے اچھا میں بڑا خوش ہوا گئے مجھے کھایا کہ ہرپن مولا ہو گئے تو وہ چاہ آئی چاہ پیتے پیتے میں نے گھونٹ لیا ہے تو مجھے کہنے لگے کہ یار ان سب میں ایک کیا ہو بلل what is it تو پھر انہوں نے مجھے سمجھایا کہ اتنی کشتیوں میں پاؤں رکھو گے تو کہیں آگے نہیں جا سکتے تم ان ساری فیلڈ میں سے ایک فیلڈ کا چناؤ کر لو جس کو perfectly آگے جس کو perfectly تم کر سکتے ہو جب وہ کر لوگے تو دوسری چیزیں خود ہی آگے مل جائیں اور ایسا ہی ہوا کہ میں نے لکھ لکھ کے کہانیاں وہاں میری بیگم کہتی رہتی ہے یہاں سے وہ اٹھا کے اتر رکھتی ہوں یہاں سے اٹھا کے اتر رکھتی ہوں لکھ لکھ کے رکھی گئی ہیں شاید ان بچوں کے کام آ جائیں لیکن ان میں سے کچھ میرے بھی کام آئی ہیں تو یہ ہے کہ تحریر بھی میرے ساتھ آکے مل گئی ڈائریکشن بھی میرے ساتھ آکے مل گئی لیکن وہ ہے اب شاعری بھی شروع ہو گئی ہے کہ ادھر بھی وہ ہو گیا ہے اب چونکہ مجھے ایکٹنگ میں تو پرائیڈ اور پرفارمنس مل چکا ہے یہی ایک میکسیمم یا جو ایکسٹریم ایکسٹینٹ جو ہوتی ہے وہ مجھے مل چکا ہے اب میں یہ پورٹری کی طرف اور اس کی طرف مذہر تو جو دینا چاہتا ہوں اور میں سوشل کاموں میں بہت حصہ لیتا ہوں ہم نے ایک وہ بنائی ہوئی یہ تنظیم آسرا ویل فیر سوسائٹی اس کے تحت ہم بہت کچھ کرتے ہیں لیکن اتنا ہی کرتے ہیں جتنے ہمارے پاس وسائل ہیں جتنا بندہ کر سکتا ہے یہ بڑی خوبصورت بات ہے اس ٹوپک پر بات کرتے ہیں ہمارے پاس پہلہ کالر موجود ہیں جی اسلام علیکم تسکین بات کریں لاہر سے کیسی ہے تسکین آپ جی میں ٹھیک چاہتا ہوں آپ کو شو کیسا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے شو آپ کو آپ کو بات کرنا چاہیں گے سوال پوچھنا چاہیں گے مجھے پوچھنا تھا جب سے ہمارے شادی کا ہوں میں 2005 میں شادی ہوئی تھی تیرہ سال ہونے لگے لیکن ابھی تک کوئی نا کوئی نا حالات ٹھیک نہیں ہوئے مجھے خراب ہوتے جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے ڈیٹ آف بارس کیا ہے میری ہے انیس سو ستر سیون دیسیمبر سیون دیسیمبر ٹھیک ہے نائنٹین سیونٹی اور آپ پیدا ہوئی ہے جی ٹھیک ہے ٹائم بتا ہے آپ کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈنجانی صاحب جواب دے رہے ہیں آپ سن سکتی ہیں لائیو ہاں جی جی بالکل اور ہم لوگ ہماری بہن کا جاتھ دیکھیں تو اس میں بسیکلی جو انہیں سوال کیے اس میں ہمیں جو ہیں تین ڈیفرنٹ ہورسکوپ چاہیے ہوتے ہیں ایک ان کی اپنی ذات کا جو انہوں نے بتا دیا ایک ان کے حضبنٹ کا اور اس کے علاوہ بہت زیادہ ضروری ہوتے جب ان کا نکاح ہوا تھا جو نکاح کے ایگریمنٹ تھا جب دعا ہوئی تھی تو وہ ایک بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے لیکن ہمارے پاس کیونکہ ان کی ڈیٹو برٹھ ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو ان کے ذائچے میں ایک تو ہم لوگ دیکھیں تو ان کے ذائچے میں فرسٹ اور سیونتھ جو کہ ان کا اپنا مائنڈ کا اور ان کا ازدواجی سکھ گھر ہے اس میں دو خراب پلینٹس کی نظر ہے جس کی وجہ سے ان کی ہمیشہ سے چاہے ان کی شادی کہیں بھی ہو جاتی ان کے ساتھ یا ایکس وائی زی کسی کے ساتھ بھی تو ان کو ازدواجی سکھ جو ہے اس میں ایک تو فقدان نظر آتا ہے اس حوالے سے ان کو چاہیے کہ ایک تو اپنے ہاتھ میں دو نوافل شکرانے کے ادا کر کے یہ پہنے نیلم جس کو سفائر بولا جاتا ہے یہ پہننا شروع کریں اور اس کے علاوہ ان کو چاہیے کہ یہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر اس کی تلاوت کر کے اپنا جو دونوں کا میاں بی بی کی پرابلمز ہیں اس کے بارے میں یہ دعا کرنی شروع کریں تو ایک تو یہ ان کی ریمیڈی ہے یہ اس کے لئے ایک تو معاملات بہتر ہو جائیں گے اس کے بعد ایک یہ صدقہ جو ہے وہ اس میں شامل کریں ڈیلی کی بنیاد کے اوپر جو قوم قتمیر کا صدقہ ہے اگر یہ سورے کیف پڑھیں گی ترجمے کے ساتھ تو اس میں ان کو پتا چلے گا کہ جو اسحاب قیف کا واقع ہے اس میں ایک ان کا ساتھی ہے جو کہ کتا ہے اور اس کا نام ہے قتمیر تو اس کا صدقہ ہے کہ ان کے گھر کے اردگر کہیں بھی کوئی عوارہ کتے بلیاں جہاں مجود ہوتی ہیں یا اگر ان کے نیبرز میں اگر انہوں نے کوئی پیٹس رکھے میں اس طرح کے تو ان کو یہ جو ہیں کوئی روٹی کے ٹکڑے یا چیسٹ یا گوسٹ ڈالنا شروع کریں گی تو ان کی آپ سے جو پرابلمز چلتی رہتی ہیں فضول قسم کی چھوٹی چھوٹی وہ انشاءاللہ ختم ہونے شروع ہو جائیں کیونکہ آپ کی فین فالوئنگ ہوتی ہے تو لوگ اس پہ زیادہ ہیلپ کرتے ہیں مدد کرتے ہیں اور پوزیٹیو پوائنٹ کہ جب آپ کی سی ایسے سرٹن ڈیول پر پہ پہنچ رہے ہیں تو خالی میں نہیں رہ جانا چاہیے وہاں پر آپ نے ساتھ سب لوگوں کو لے کر آئے ہیں سر نے کہا کہ آج کل آپ کونسنٹریٹ کر رہے ہیں شائری کے اوپر شائری کے اوپر کر رہا ہوں تاکہ یہ عدبی فیلڈ پہ میں میں کچھ آگے بڑھ سکوں مجھے امیر خسرو ایوارڈ یوکیک میں دیا گیا سکی اوپر مجھے ورلڈ پیس یوکی واروں نے انہوں نے ایوارڈ دیا جی بہہ انڈیا سے مجھے مل چکی ہیں یہاں سے بڑے الحمدللہ ایوارڈ سر اب لیٹس آپ کا کون سی لئے کتاب چل رہے ہیں کتنا رسے میں آرہی ہے اب جو ہے نا وہ کچھ پروسس سلو ہوا ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ ٹیکنیکل فالٹ یہ آیا ہے ٹیکنیکل فالٹ یہ آیا ہے کہ میرا یہ تسبب سے ہٹ کے یہ جو موجودہ سیاسی حضات حضرہ ہے اس کے اوپر جو جب گئی ہے کتری زیادہ دھیساری ڈسٹریکشنز آ گئی ہیں نا آج کل کیونکہ یہ اتنا عجیب طریقے سے ہائی رائٹ ہو گیا ہے وہ ایک خبروں میں آگے یا مسالے ڈال ڈال کے بھائی روز ایک نیا ٹیسٹ کا مسالہ اس کی وجہ سے وہ میرا بھی وہ تھوڑا سا ڈی ڈریکٹ ہو گئے سر کونسی آپ کا لیٹسٹ کوئی کلام اگر آپ ہمیں سنائیں کیا چل رہا ہے آج کل کیا یہ لکھا ہے آپ نے لیٹلی وہ ایک میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں ڈال میں اس کا مطلب کہ اکل کی بات ہمیں ہمیشہ کبھوں سے ملتی ہے بڑے تیز بڑے شارپ ہوتے ہیں بڑے شارپ ہوتے ہیں تو وہ میں نے ایک افضل کیا ہے کہ وہ اوپر کبھا گھوم رہا ہو نیچے آپ تھوڑی سی ایسے کر کے کچھ بھی اناج پہنگی ہیں جو ان کی مرضی کا ہو تو وہ جمپ کر کے آتے ہیں بلکل آتے ہیں ہر پرندے سے پہلے پہنچتے ہیں ہر پرندے سے پہلے پہنچتے ہیں اور پھر اکھیلے نہیں پہنچتے ہیں اب اوپر اڑا رہا ہے صرف ایک بلکل ساتھ ہی سارے ان کے ساتھ ہیں تو میں نے دکھا ہے کہ جتھے رزق و خالی دے وے کھاوانوں کیاں کیا کر کے کے لے اندے کھاوانوں بلکل کلیاں سانچو پرکی ہٹھا نہیں لگتی اسے کر کے نار لاندے کھاوانوں کیا بات ہے یعنی اکیلے مل کے کھانے والے ہیں مل کے کھاؤ بلکل اکیلے نہ کھاؤ ایسے کر کے نار لاندے کھاوانوں بندے جگتے اکا نہیں کرتے صحیح بات ہے بلکل بندے جگتے اکا نہیں کر دے اپنا دیو بتائی دے جشن منا دے کھاوانوں ٹھیک ہے کہ وہ جو جشن منا رہے ہیں ان سے کچھ سیکھ لو مل کے کھاؤ اکیلے نہ کھاؤ اس میں میسج ہوتے ہیں اب آخری ہے کہ شروع میں ہم کہا کرتے تھے مہمان بہت اچھی باتیں چلیں